السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محافظ عبدالغفار مکی آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین کرام یہ جو سکرین پہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں معصوم بچہ ہاتھ میں قرآن لیے کھڑا ہوا ہے یہ وہ معصوم بچہ ہے جسے آج اورنج لائن ٹرین پہ فری ٹوکن اس وجہ سے نہ ملا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا اور اس نے شلوار کمیز پہن رکھی تھی ناظرین کرام یہ ہمارا قومی لباس ہے ہمیں تو اس سے محبت ہونی چاہیے مگر ہم ذہنی غلامی میں اس قدر گر چکے ہیں کہ ہمیں شلوار کمیز پہنا ہوا طالب علم طالب علم ہی نہیں لگتا گزشتہ ہفتے سے حکومت پنجاب نے سٹوڈینٹس کے لیے جو اورنج لائن ٹرین کا کرایا ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ان کے لیے ٹوکن فری تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے مگر آج جب اورنج لائن ٹرین پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی ٹوکن لینے کے لیے وہاں پہ یہ معصوم بچہ بھی تھا لیکن جب اس کی باری آتی ہے یہ اس آس اور امید سے وہاں کھڑا رہتا ہے وہاں سفر کرنے کے لیے جاتا ہے کہ مجھے بھی فری ٹوکن ملے گا مگر جب اس کی باری آتی ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے وہ تو سٹوڈینٹس کی فیرست میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا جب وہاں کے لوگوں نے اس کی ریزن جاننے کی کوشش کی تو انہیں یہ بتلایا گیا کہ اس نے شلوار کمیز پہن رکھی تھی اس نے اس کے ہاتھ میں قرآن تھا لہذا یہ کسی مدرسے کا طالب علم ہمیں معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم اسے ٹوکن نہیں دیں گے حالانکہ اس کے سینے پہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے وہ سکول کا بیج بھی نقش ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بقاعدہ طور پہ ایک سکول کا طالب علم ہے یہاں پہ حکومت پنجاب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس قدر ان سٹوڈنٹس میں تقسیم کب تک کرتے رہیں گے کب تک آپ ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات کرتے رہیں گے کب تک دو حصوں میں باٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے کیا مدارس دینیا کے سٹوڈنٹس آپ کی فیرست میں نہیں ہیں کیا ان کے لیے یہ فری ٹوکن کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا اور بالخصوص حکومت پنجاب نے جو کروڑوں اربوں روپے کے فری ٹوکن کے فری سٹوڈنٹس کے لیے جو ٹوکن کی تقسیم کا اعلان کیا ہے اس کے لیے کروڑوں اربوں کے جو اشتہار دیئے اس میں بھی پینٹشلٹ پہنے ہوئے دوسری سکول اور کالیجز کے طلبہ کو مقدم رکھا گیا ان کی تصاویر کو عویزہ کیا گیا یہاں ایک بار پھر مدارس دینیا کے طلبہ کرام کو ایک دفعہ پھر نظر انداز کیا گیا مگر اس بار بالکل ایسا نہیں ہوگا ہم اس سارے معاملے کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مدارس دینیا کے جو طلبہ کرام ہیں ان کے لیے بھی فری ٹوکن کا اعلان کیا جائے اور بالخصوص جہاں پہ یونیورسٹیز سکول کیونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کے لیے سکولٹشپ کا اعلان کیا جاتا ہے ان کے لیے بقاعدہ طور پہ جو فسلیٹیز کا اعلان کیا جاتا ہے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں que مدارس دینیا کے طلبہ کرام کے لیے بھی وہی فسیلٹیز کا آپ فری اعلان کریں